دنیا میں سے بہت سارے سوال ہیں جن کے جواب ہم جاننا چاہتے ہیں جیسے کہ جیون کا اصلی مطلب کیا ہوتا ہے کیا ہم پورے یونیورس میں اکلے ہیں اور ہیبیٹ مووی میں گینڈالز نے مانڈوم تک جانے کے لیے اگلز کا یوز کیوں نہیں کیا تھا پہلے دو سوالوں کا جواب تو ہمیں نہیں پتا اور تیسے سوال پر ہم جھگڑ کر سمیں برباد نہیں کرنا چاہتے ہیں اور ہم نے آپ کے زندگی سے جڑے کچھ سوالوں کے جواب تو ڈھونڈ کی نکال ہے تو چلو ان سوالوں کی سہر پر نمبر دست ہم سونے کو زی سے کیوں درش آتے ہیں ہم سبرے سبرے اٹھ کر اے ایسا تو نہیں کہتے ہیں لیکن سونے کو ہم زیدی سے کیوں درش آتے ہیں اس کے لیے آپ کو سنڈے کومک کو تھانکس کرنا چاہیے ہماری ریسرچ بتاتی ہے کہ سونے کے بیچ زی کا ریلیشن بیچ کے شتابد میں شروع ہوا تھا اس ایکسپریشن کو سب سے پہلے اگس 1903 میں دکورزی جامک کی نام کے کومک میں یوز کیا گیا تھا اس وقت میں آرٹس سونے کو اور ڈیٹ کو سٹیشنری کیریکٹر سے الگ کرنا چاہتے تھے اور تب ہی ان کے دماغ میں سوتے وقت خراتے مارنے کو درشانی کے لیے یہ آئیڈیا آیا اور اس طرح سے ٹیپل زی کی کھوج ہوئی بھائی تب سے سونے کو ٹیپل زی سے کومک میں درش آیا جاتا ہے بعد میں یہ سلیپنگ ایکسپریشن سے بدل کر سلیپنگ کا ساماناتی شبد ہی بن گیا بھلی ٹیپل زی دوسرے دیشوں میں بہت پاپولر ہے لیکن یہ ایک ہی طریقہ نہیں ہے جسے ہم سونے کو درش آتے ہیں جپنیز مانگا میں سونے کو ایسے درش آتے ہیں اور ساتھ میں ان کے ناک سے بابل نکالتے ہو بھی دکھاتے ہیں لیکن فرنچ میں رون پنچی کا یوز کیا جاتا ہے نمبر نو کیا آپ لائے ڈیٹیکٹر سے جیت سکتے ہو اتنی کم ہے کہ کوٹ بھی ان کے ریزلٹ کو ایویڈنس سمجھ کر ایکسپٹ نہیں کرتا ہے ان کا نام بھی یہی بتاتا ہے کہ پولیگراف سچ اور چھوٹ بتانے کیلئے نہیں ہے انہیں آپ دیس آنیسٹی جیسے بے مانی اور دھوکے سے ریلیٹیڈ سائیکولوجیکل ریسپونس کو ڈیٹیکٹ کرنے کیلئے بنایا گیا تھا جیسے کی اچانے سے بڑا ہوا بلڈ پریشر اور ہارٹ ریڈ لائے ڈیٹیکٹر کو ہرانا آپ کے بڑی کے نیچرل ریسپونس کو ٹرین کرنے جتنا آسان ہے سیمپل ریسپونس کو ٹرین کرنے کا مطلب دن میں سپنے دیکھنا اور خود کے زبان کو کاٹنا ہوتا ہے میڈیٹیشن اور ڈیپ بریدنگ جیسی ایکٹیویٹیز کر کے آپ پولیگراف کے ریزلٹ کو آسانی سے بدل سکتے ہیں اور اتنا تو آپ کے پولیس آفیسر کو بھی آپ کے بارے میں بتاؤگا اس لئے وہ ٹیسٹ کو ہمارے سائیکولوجیکل کے حساب سے نمبر آٹھ ہمارے وینز کا کلر بلو کی دیکھتا ہے ہمارے نسو کا کلر نیلا کیوں ہے ویل وہ نیلا نہیں ہے ہمارے خون کا کلر ہمیشہ لال ہی رہتا ہے بھلی وہ ہمارے باڈی میں کئی پہ بھی ہو پر وہ ہر جگہ پہ سیم لال کلر نہیں رہتا اس کے بارے میں ہم تھوڑی دیر بات بات کریں گے ہمارے نسویں نیلی دیکھنے کا ریزن گھاس کے ہارے اور آسمان کی نیلے دیکھنے جیسے ہی ہے یہ سب لائٹ کے ویولیند پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر ہمیں ہماری نسو کو دیکھنا ہے تو لائٹ کو ہمارے سکین کو بھیت کر نسو کو ریفلیٹ ہو کر ہمارے آنکھوں تک جانا ضروری ہے پر نیلا اور لال کلر الگ الگ ویولیند پر چلتے ہیں اس لئے وہ ریفلیٹ ہونے سے پہلے الگ الگ پوسیبلیٹس کے ساتھ ایبزاب ہوتے ہیں اور ہمارے نسے لال کلر کو ایبزاب کر کے نیلی کلر کلر کو ریفلیٹ کرتی ہے اور ہمارے آنکھوں کو بھیتتی ہے اس لئے وہ ہماری نسے ہمیں نیلی دکھائی دیتی ہے پر اگر آپ خود کو کاٹتے ہو تو آپ کے خون میں ایک آئین آکسیجن کے ساتھ ریاڈ ہو کر لال دکھائی پڑتا ہے اس کے پیچھے کا ریزن خون کے اور آکسیجن کے مولی کے بانڈ سرکچر کی وجہ سے ہوتا ہے یہ ساری فیزیبا لائٹ کو آپزاب کرتا ہے صرف لال کو چھوڑ کر جو ریفلیٹ ہو کر ہمارے آنکھوں پر آتا ہے اس لئے بلڈ کا کلر لال دکھائی پڑتا ہے پر آپ ایک چیز کے بار میں گلت نہیں ہے ہمارے نسوں میں پہنے والا خون زیادہ گہرا ہوتا ہے اس کے پیچھے کا ریزن ہمارے باڈی کے بلڈ سرکولیشن کرنے والی سسٹنگ کی وجہ سے ہوتا ہے پہلے ہمارے دل سے لنگ سا خون کو آکسیجن ایٹڈ کر کے بھیجا جاتا ہے اور اس آکسیجن کے زیادہ ماترہ کی وجہ سے ہمارا خون لال دکھائی دیتا ہے یہ ایسا ہی رہتے ہیں جب تک یہ خون ہمارے ہاتھوں سے کیپٹلریز تک نہیں پوچھتے اور بعد میں خون کا آکسیجن ہمارے ٹیشیوز میں سپلائی کیا جاتا ہے اور لال خون کاربن ڈا آکسائیڈ کو ایبزوک کر کے گہرا لال دکھائی دیتا ہے نمبر سات فوٹو گراوس میں ہمارے آ کے لال کیوں دکھائی پڑتی ہے ہم سب کی کچھ فوٹوز ریڈ آئی فیٹ کی وجہ سے بگڑ گئی ہوں گی اچانک سے ہم پارٹی میں جا رہے ٹینیجز کی جگہ پہ خون کے پیہ سے ویمپائی دکھائے پڑتے ہیں یہ ریڈ آئی فیٹ تب ہوتا ہے جب ہمارے کیمرہ کے فیش لائٹ آنکھوں کی پیچھے بڑڈ ویسل کی وجہ سے ریفلیٹ ہوتے ہیں ایسا ہمارے آنکھوں کی پوٹلیا یا فی پوپلز کی سائیڈ بڑھنے پر ہوتا ہے ان پوپلز کی سائیڈ رات میں یا فیر اندرے میں ہی جندلی بڑھتی ہے جو ان سے لائٹ ریفلیٹ کرانے کے لیے کافی ہوتی ہے کیونکہ دن میں یا فیر اجالے میں ان پتلیوں کی سائیڈ کم ہو جاتی ہے ریڈ آئی فیٹ رات کے سمیے میں بہت زیادہ کومن ہے اور یہ نیلے آنکھوں والے کلر بلائنس والے لوگوں کے لیے کومن ہوتا ہے پر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ان ریڈ آئی ایفٹ کو آوائٹ کیا تو کیسے کیا جائے آپ کے سیل فون میں آٹومیٹک ریڈ آئی ریموول جیسے فیچرز پہلے سی انسلال کیوں گے اگر نہیں ہے تو آپ فیش لائٹ کو بند کر کے پریکٹیس فوٹوگراف نکال کر دیکھ سکتے ہیں سراؤنڈنگ میں لائٹ کی انٹینسٹی بڑھا کر یا فیڈ لائٹ کو نزدیکی ٹرانسپرنٹ سرفیس سے فوٹو نکال کر بھی اسے ایوائٹ کیا جا سکتا ہے اگر ان سب کیلئے بہت دیر ہو چکی ہے تو آپ انٹرنیٹ پر فوٹوشاپ کی ٹرکز گوکل کر سکتے ہیں یہ آپ کی پروبلم کو ضرور سول کر دے گا نمبر چھے کبھی کبھی ہم سووے بھی چاند کیوں دیکھ پاتے ہیں ہم سب کو پتا ہے کہ چاند کو پرتوی کا پورا چکر کاٹنے کے لئے ایک مینے کا سمجھ لگتا ہے وہ پرتوی کو خود کے ایکسس کے ایلاؤن ایک روٹیشن پورا کرنے کے لئے چوبیس گھنٹے لگتا ہے جس کا مطلب کبھی کبھی چاند پرتوی کے دین والے حصے میں بھی آ جاتا ہے جب ایسا ہوتا ہے تو چاند سے سورج کی روشنی ریفلیٹ ہو کر پرتوی پر بہت سکتی ہے اور ہمیں چاند دکھائی پڑتا ہے اور چاند کی ایسی دو پروپٹیز ہے جس وجہ سے ہمیں وہ دین میں بھی دکھائی دیتا ہے اس میں سے پہلا یہ کہ ہمارے چاند کا پرکاش جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ چاند ہمارے پرتوی سے سبتے نزدیکی سیلیسٹر اوبجیٹ ہے جس وجہ سے رات میں چاند اسے سیلیسٹر اوبجیٹ سے کافی اُبھر کر دکھتا ہے اور جب اسے سورج کی روشنی سے سہارہ ملتا ہے تو یہ اور زیادہ اچھے سے دکھائی دیتا ہے اور دوسری پروپٹی ہے چاند کی سنکرنس اوربیٹ اس انکرنس اوربیٹ کی وجہ سے سورج اور چاند کا ڈسسنس کم زیادہ ہوتا رہتا ہے جب چاند سورج سے نزدیک رہتا ہے تب ہمیں چاند دن میں بھی دکھائی دیتا ہے نمبر پانچ یہ پنچی پیڑ کی تہینیوں پر سو کر نیچے گردتے کیوں نہیں ہیں بہت سارے لوگ کھڑے رہ کر سو نہیں سکتے اور اس سے بھی کم لوگ ہوں گے جو پیڑ کے سو کے تہینیوں پر کھڑے ہو کر سو سکتے ہیں پر ہم پنچیوں کو پیڑ کی تہینیوں پر کھڑے ہو کر سو تے وقت بہت بار دیکھتے ہیں اور اندر ہی اندر ہم جو ان سے جلتے بھی ہوں گے لیکن کیسے ہمارے پنک والے پکشی کھڑے رہ کر گھوڑے بیچ کر سو سکتے ہیں ایسا ان کے مسل سکچر کے ویدے سے پوسیبل ہے ان کے پیروں میں ایک سپیشل مسل ہوتا ہے جو ان کے ہلنے پر جلدی سے مہو کر ان کے گریپ کو ٹائٹ کر لیتا ہے جب ان کے پیر پیچھے مہو ہوتا ہے تو ان کے مسلس یا فی ٹینڈنس ان کے پنجے میں جو بھی چیزوں اسے کس کر پکڑ لیتا ہے جب تک پکشی کانچیس میں آ کر ان کے پنجے کو یا فی کلاوز کو مہو نہیں کر لیتا ہے تب تک ان کے پیر اسی پوزیشن میں کھڑے رہتا ہے نمبر چار اینیمز بھٹے ہو کر سفید کیوں نہیں ہوتا ہے بہت سارے ایسے شاریک لکشن ہے جو آپ کو بزرگ ہونے کے بارے میں بتاتے ہیں جیسے کہ آپ کی جھوریا گہرائی میں بڑھنا بالوں کا کلر بدلنا اور بچوں کو آپ کے گارڈن سے بھگا دینا لیکن جب آپ جانور کی بات کرتے ہیں تب یہ کافی مشکل ہو جاتا ہے بھلے آپ کے دوگز اور کیٹ کے بال سفید ہونے لگے ہیں پھر اس گیارہ سال کے مارموسک کے بال ابھی بھی اورنج کلر جیسے ہی دیکھتے ہیں تو پھر ایسا کی ہوتا ہے کہ کسی جانور کے بال سفید ہوتے ہیں اور کسی کے ینگ ایج جیسے ہی کلر دیکھتے ہیں اس کا جواب کافی سیمپل ہے جو ہے میلالین میلالین ایک ڈاک براؤن یا پھر بلاک پگمنٹ ہے جو لوگوں کے اور جانوروں کے بال سکین کے اور آنکھوں میں رہتا ہے یہ پگمنٹ ہمارے بالوں اور آنکھوں اور سکین کے کلر کے لیے ریسپونسیبل ہے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے ہمارے باڈی میں میلالین پگمنٹ جنریٹ کرنے والے سے لٹیڑ ہو جاتے ہیں اس وجہ سے ہمارے عمرے کے ساتھ بال سفید ہو جاتے ہیں پھر جانوروں میں یہ پرابلم نہیں رہتا ان کے زندگی کے آخری سمجھ تک یہ میلالین جنریٹ ہوتا رہتا ہے سینٹس کا ماننا یہ ہے کہ جن جانوروں کی لائف اننیچرل طریقے سے بڑھائی جاتی ہے ان کے بال ہمارے جیسے ہی سفید ہوتے ہیں تو آپ سمجھیں نمبر تین کیا ہو اگر ایسٹرناٹ ان کے سپیس سوٹ میں فارٹ کر دے ایمیجن کیجئے کہ آپ رات میں چدر اوڑ کے سوئے ہو بڑے گہری نیند میں اور یوں آپ کا پارٹنر فارٹ کر دے اور آپ موہ بھی بہار نہیں نکال سکتے اگر آپ نے موہ بہار نکالا تو آپ کی ڈیت تو پکی ہے ایسی پرابلم ہمارے ایسٹرناٹ بھی فیز کرتے تو سپیس سوٹ میں فارٹنگ کیلئے کیا سسٹیم ہے وہ کھا پہ جاتی ہے اور کتنے سمیہ تک وہ وہاں پہ ہی رہتی ہے کیا یہ گیس ہمارے پلانٹ کے ایسٹرناٹ کے لئے جان لیوا ہے فرانکلین انسٹیٹوٹ کے جیریک پیٹس نے ایک بار کہا تھا کہ زیرو گرائیوٹی میں گیس وہاں پر ہی رہتی ہے آپ کے ایوریج گیس میں میٹھین اور کاربن ڈاکسیڈ جیسی زہری لے اور فلمیبل کمپوننٹس بھی رہتے پر ایسٹرناٹ اور سپیس سیشن کے لوگوں کے لئے ایک اچھی بات تو یہ ہے کہ راکیٹ سائنٹس نے ہیومن باڈی کو اچھے سے سٹیڈی کرنے کے بعد ہر سپیس سوٹ میں لیٹھیم ہائیٹروکسیڈ فیلٹر لگایا ہے جو ہوا کے ڈینجلس کمپوننٹ اور بدبو والے کمپوننٹس کو ایبزورپ کر لیتے ہیں اور اس سے پہلے کہ آپ کمپوننٹ سیکشن میں یہ پوچھیں ہم آپ کو پہلے سی بتانا چاہتے ہیں کہ آپ فارٹ کا یوز بوسٹر کی طرح تو نہیں کر سکتے آپ کو اول فیشن طریقے سے فلوٹ ہو کر ٹراول کرنا پڑے گا نمبر دو کیا ہوتا ہے جب آپ ایروپلین میں فلش یوز کرتے ہیں تو ایروپلین میں ٹولٹ کا یوز کرنے سے پہلے لوگ بکٹ میں اپنا کام کر لیتے تھے اور ورہ وار ٹو کے سمیے میں پالٹ ان کے بوٹل سے ڈرنگ پینے کے بعد اس میں اپنا کام نہیں بھٹ لیتے تھے بڑے جگاڑو دے یہ لوگ اگلے کچھ سالوں کے بعد لوگوں کو لگا کہ باکٹ کے اوپر ڈھککن رکھنا ضروری ہے اور بوٹل میں پیشاپ کرنا کافی خراب تھا بعد میں لیکویڈ لینٹین ٹولٹ کا سمایا اور ہوا سے پوپ گرنے کے کچھ کچھ سے ختم ہو گئے شاید کچھ نیلے برفوں میں ابھی بھی دفن ہو گئے پہلے موڈن لیوٹری کو 1922 تک ایروپلین میں انسلال نہیں کیا گیا تھا ایروپلین میں آپ کی سیٹ سے ٹولٹ تک جانا پہاڑ چننے سے بھی زیادہ مشکل سے بھرا لگے گا اس میں آپ کو بہت سارے سرینجز کو دھککے مانا کسی ایڈیٹ کے سامان پر گرنا اور ہر بار تربلینس آنے پر وہ آپ پر سیٹ پر جانے جیسی مشکلوں کا سامنا کرنا بڑتا ہے اور جب تک آپ ٹولٹ پہ پہنچتے ہیں تب تک آپ کا بلائیڈر پھوٹنے کی ککار پہ ہوتا ہے پر ہزار فٹ کی ایڈیٹ پر ٹولٹ کام کیسے کرتا ہے کیونکہ نارمل ٹولٹ سپلور گلہ کرنے کی علاوہ کچھ بھی نہیں کرتے اور بلو آئیس پلین کو بھاری کر سکتے ہیں اس لئے انجینئرز کو الگ الگ طریقہ اپنا نہ پڑا اور 1975 میں انجینئرز نے ویکم ٹولٹ کا انیومیشن کر دیا جب آپ ایروپلین میں ٹولٹ کو فلش کرتے ہیں تب ٹیفلون کوٹیٹ سیٹ کے نیچے سٹیٹ پینمک ویکم ایکٹویٹ ہوتا ہے جو ویس کو پلینٹ کے دو سو گیلن والے ٹینک میں ٹرانسفر کر دیتا ہے جب پلین نیچے آ جاتا ہے تب زمین پر سیٹ کرو میمبر اس ٹینک سے ویس کو مو کر دیتا ہے تو آگے سے مت سوچے گا کہ آپ کسی پر بام گرارے ہو نمبر ایک یہ ہیلڈی فوڈ کھانے میں اچھا کیوں نہیں لگتا بی آنیسٹ اگر آپ کے سامنے کےک اور ہری سبجیاں رکھی تو آپ اس میں سے کیا چوز کروکے آپ کےک ہی چوز کروکے آپ کو پتا ہونے کے باؤجت بھی کہ وہ آپ کی ہیلڈھ کیلئے اچھا نہیں ہے تو ہمارے سامنے سب سے بڑا سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ کیوں ہم اس طرح سے ایوال ہوئے ہیں کہ ہم ہمارے سواس کے لیے اچھے کھانے والے چیزے کو آوائیڈ کرتے ہیں کیوں ہمارے ٹیسٹ پر ہری سبجیاں کھانے پر ایکسائٹڈ نہیں ہوتی اور ڈونٹ اور سیج بان سالس کھانے پر وہ خراب کیوں نہیں لگتے یہ سب ہمارے ایوالیشن اس وجہ سے ان کی ہیل کنڈیشن بھی اچھی رہتی تھی اور بریڈنگ کے چانسز بھی بڑھ جاتے تھے پھر جیسے جیسے سمجھ گزارتا گیا گازر بھی ہماری دماغ میں اتنا سیلیٹورین ریلیز نہیں کروا پاتا تھا جتنا ایک پوٹاٹر چپس کا ایک پیکٹ کروا پاتا ہے اور اوپر سے ہم ہمارے فور انڈرسی سے کافی زیادہ افیٹ ہوتے ہیں وہ ہمارے کھانے میں بہت زیادہ ماترہ میں سالٹ اور شوگر یوٹز کرتے ہیں اس وجہ سے ہم ہیلتی فور کھانے سے زیادہ فاس فور زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں بریڈ کا فلیور زیادہ نہیں رہتا پر پھر بھی ہمیں وہ زیادہ پسند ہے کیوں؟ بریڈ کے وجہ سے جنرٹ ہونے والے ڈوپامین ہارمونز اس کے ساتھ والے دوسری فور کے ٹیسٹ کے ساتھ کنفیز ہو جاتے ہیں اس کے وجہ سے وہ ہمیں اب اتنا زیادہ پسند ہے پر ہمارا سخت سے بڑا پروبلم فور کمپنی ہے جنہیں زیادہ آسانی سے پسند آنے والے فور کو بنانے کے لیے زیادہ انویسمنٹ ملتی ہے اگر آپ ابھی بھی کنوینس نہیں ہوئے تو آپ دوسرے دیشوں کے لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں سڑی کے حساب سے دوسرے دیشوں کے لوگوں کو امریکن فور کافی زیادہ میٹھا اور نمکین لگا تھا کیونکہ وہ لوگ اس کنٹری کے حساب سے مٹھا کھانے کے لیے ٹرین نہیں ہوئے تھے پر آپ فاسپور انڈسٹری کی ٹریک ان کی خلافی یوز کر سکتے ہو آپ سبزیوں میں نمکین یا فی تیخہ کا پرویوک زیادہ کر سکتے ہو اور اسے ٹیسٹی بنا سکتے ہو جسے کھانے پر آپ کے دیماغ کی بطی جل اٹھے گی یا پھر آپ اپنے موہ کو لینڈنگ پلائٹفارم بنا سکتے ہو یہ ٹریک بچوں کی لیے کافی کام کرے گی ہی دوست اگر آپ یہ ویڈیو یہاں تک دیکھ رہے ہو تو آپ کی دماغ میں بہت ہی امیزنگ سوال ہے تو ہم سے جھوڑ کے ایسی امیزنگ سوالوں کے جواب ڈیلی ڈھونڈیں وہ بھی ہمارے ساتھ تو پلیز ہمیں سسکائب کریں اور وہ گھنٹی کیوں بھی بجا دینا تاکہ ہمارا ویڈیو سب سے پہلے اور سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو تب تک کے لیے بائے اب تک دیکھئے لیفٹ یا پھر رائٹ بائے